مشہور شاعر بشیر بدر کی سکھنگوئی کا کون مرید نہیں ہوگا وہ جٹل سے جٹل باتیں جتنے سیدھے طریقے سے لکھ جاتے ہیں اتنی ہی آسانی سے وہ دل میں بھی اتر جاتے ہیں بشیر صاحب بہت ساری باتیں اب یاد نہیں رکھ پاتے لیکن محفل کا جوش و خروش ان میں آج بھی دکھتا ہے داد ملنے پر یہ عظیم شاعر آئد بھی اپنی نظموں غزلوں میں واپس لوٹ آتا ہے ہولی کے موقع پر ہمارے سہیوگی انراغ دواری ان سے ملنے گئے دیکھا کہ بیماری سے لڑتے ہوئے ایک شاعر اپنی شاعری پر کس طرح تھرک رہا ہے لہزہ کی جیسے صبح کی خوشبو ازان دے جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم لوں اپنے عظیم شاعر سے آپ کو روبرو کرانے کے موقع کی چاہت میں ہم نے بھوپال کے عیدگاہ ہلس میں بشیر صاحب کے گھر کا رخ کر ہی لیا گھر پہنچے تو ہولی کے رنگوں سے بھیگے شیر سے سواگت کیا راحت بدر جی نے بس درشکوں کو اور چہنے والوں کو بشیر صاحب کی طرف سے ہولی کی بہت بہت مبارک بات اور بشیر صاحب کا شیر ہے کہ کبھی سات رنگوں کا پھول ہوں کبھی دھوپ ہوں کبھی دھول ہوں میں تمام کپڑے بدل چکا تیرے موسموں کی بہار میں کیا بات ہے تو سب کے لیے دعا ہے بشیر صاحب کی کہ پورا بھارت جہاں جہاں دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں ان کے شیر کو پسند کرنے والے ہیں وہ سب خوش رہے اور ان کی زندگی میں ہر طرح کا رنگ بھرے رنگوں بھری زندگی انہیں ملے ہولی کے رنگ بشیر صاحب کے بیٹے طیب نے بھی ہمارے ساتھ ساجہ کیا آئی آئی ٹی سے پڑھے ہیں لیکن ہماری آپ کی طرح اس عدب کے فین ہیں جن کا نام ہے بشیر بدر اببہ کو رنگ بہت پسند ہے اور دھوپ چھاؤں پجھڑ یہ ان کے بہت فیورٹ چیزوں میں سے ایک ہے تو ایک شیر جو مجھے بہت پسند ہے کہ کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ریبن سے بندھا ہوا وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا تو اس میں جو رنگ ہیں وہ ہولی کے رنگوں سے ملتے جلتے ہیں تو آپ کو میسیج مل جائے گا اس شاعری سے بشیر بدر ایک امید کا نام ہے گھر میں سرناٹا ضرور ہے لیکن راہت جی شیر کہتی ہیں تو وہ مصرا پورا کرنے لگتے ہیں یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ غزل کی سچی کتاب ہے اسے چپکے چپکے پڑھا کرو ایک وقت تھا جب خوب ساری محفلے لگتی تھی اب بشیر صاحب بھر پہ زیادہ وقت بتاتے ہیں آپ سے کیا کہتے ہیں کس طرح کی باتیں ابھی ہوتی ہیں ابھی جو ان کو تکلیف ہے وہ یہی ہے کہ یہ یاد دلانے پر تو انہیں یاد آ جاتا ہے خاص طور سے اپنی شاعری تو بہت اچھی طرح یاد ہے سن کے خوش ہوتے ہیں بشیر صاحب کی خوبی ہے کہ سادے الفاظوں میں وہ احساسوں کو پیرو دیتے ہیں تو اور کوئی بھی ہو ان کی باتیں یاد رہتی ہیں جیسے شملہ سمجھوتے کے وقت پاکستان کے وزیر آزم ذلفکار علی بھٹو نے اندرہ گاندھی سے کہا تھا دشمنی جم کے کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو زندہ دل بشیر صاحب مشاعرے کے موڈ میں ترنت ڈھل جاتے ہیں شیر سن کر ان کے بدلے ہاؤ بھاؤ آپ راہت جی میں چاہیں تو محسوس کر لیں گھر پر کبھی مشاعرے کی ارجہ وہ ختم نہیں ہونے دیتی ہیں پیار بشیر صاحب کے الفاظوں سے ہمارے ساتھ باٹتے ہوئے ساتھ صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ آنے دو نہ جانے کسی لیے کی شام ہو جائے بہت خوب بہت خوب بشیر خولی کے دن بشیر صاحب کی شخصیت بتاتی ہے کہ وہ کبھی بوڑھے لاچار تنہا یاکیلے نہیں ہم سب تو ان کے ساتھ ہیں ہی کروڑ و الفاظ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں یقین دلانے کی دہلیس پر کھڑے ہو کر وہ لکھتے رہیں گے کہتے رہیں گے شاعر کی کلم سے خوشیاں یقین نہیں آتا تو خود سن لیجئے وہ پوچھنا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے خیش ہے بہت خوشی بہت خوب تو ہمارے درشکوں کے لیے ان کے پسندیدہ شاعر بشیر صاحب بیس سال پہلے کی ہماری یادیں ہیں جب ہم یہاں پر چھاتر ہوا کرتے تھے اور بار بار مجھے وہی لائنیں یاد آتی ہیں جو ایک سنما ہال کے باہر ہم نے گنگنا دیا تھا اور انجانے میں بغیر دیکھے کہ بشیر صاحب پیچھے کھڑے ہیں یوں بے سبب نہ پھرا کرو کسی شام گھر بھی رہا کرو میں گزل کی سچی کتاب ہوں مجھے چپ کے چپ کے پڑھا کرو اگر کچھ گلتی ہو گئی ہوگا تو ماف کیجے گا ہم تاعمر بشیر صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ چھاتر ہی بنے رہنا چاہتے ہیں بشیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت ساری شب کامنا ہے پورے بدر صاحب کی پریوار کی طرف سے ہمیں یہاں پرم خوش قسمت ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں ان کے پریوار سے اور بشیر صاحب کے ذریعے سننے کو ملی بھپال سے کیامرپسن رزوان خان کے ساتھ انوراک دواری انڈی چیپ انڈیا